بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد عاصف علیہ آپ کے ساتھ میں گھر میں بیٹھا ہوا میں نے آپ کے ساتھ ایک بلکل شورٹ سی ویڈیو شیئر کر دوں میں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک میسیج شیئر کروں گا چونکہ ہمارے استاد محترم شیح احمد دباق صاحب نے ریارڈ کیا جو ہم تک پہنچا وہ میسیج میں آپ تک بھی پہنچانا چاہتا ہوں آپ اسے کو دیکھ لیں پوری دنیا کرونا وارس کا شکریہ چائنہ سے شروع ہوا وہ یو ایس سے سپین اور اٹلی اور چائنہ اور انڈیا اور بنگلہ دیش اور پاکستانوں پوری دنیا سے سیمٹ کرے گئے پوری دنیا بندوں کی اب یہاں سے ایک میسیج تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ انسان یہ دیکھے کہ انسان کا اپنا نظام بنایا ہے وہ بہت سپر پاور ہے ہم کہتے ہیں ہم کنٹریز کہہ رہی ہیں لوگ کہہ رہے ہیں ہم بہت پاور فول ہیں لیکن ایک بات تو دہا ہے کہ سپر پاور ایک ہی ہے اور وہ ہمارا خدا وہ خدا تعالی کی اضافت ہے اب اس کرونا سے ہمارے لئے کیا لحسن ہے جس کرونا نے پوری دنیا کو متاثر کیا لاکھوں لوگ متاثر ہوئے سینگڑوں کی جانے گئیں جا رہی ہیں ہم کیسے پچھ سکیں اس کرونا میں جو ہمارے لئے میسیج ہے ہم بھی اس کو ریسیب کریں تاکہ ہماری حقیقی معنوں میں بچہ دو سکیں ہم بچ سکیں ہم سیو ہو سکیں تو ایک ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ دو تین منٹ کی ویڈیو کی جو میرے استاد صاحب نے ریکارڈ کی وہ ہم تک پہنچی میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گا آئیے اس ویڈیو کو شروع کر سب سے اہم بات اس معاملے میں یہ ہے کہ یہ چیزیں وبائیں اور مختلف قسم کے حادثات ایک الارم سسٹم کی طرح ہوتے ہیں جیسے کہ سموک الارم ہوتا ہے تو سموک الارم کا مطلب یہ ہے کہ آگ ڈونڈے کہاں لگی ہوئی ہیں اس کو بجائیں نہ کہ سموک الارم کی بیٹرییاں اور سیل نکال دیں یا اس کو توڑ دیں تو یہ تو ایک الارم سسٹم ہے اصل میں آگ کہیں اور لگی ہوئی ہے بندے کے کردار میں بندے کی قبر میں بندے کے میدان حشر میں اور جہنم میں جو آگ بڑک رہی ہے ہمارے بڑے عمال کی وجہ سے تو اصل میں ہمیں اس کی طرف توجہ کرنے چاہیے یہ وائرس تو ایک وائرس ہے ہی لیکن سب سے خطرناک وائرس جس کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بندے کو نقصان ہو سکتا ہے وہ گناہ کا وائرس ہے جس کا دنیا میں بھی موت کے وقت بھی قبر و حشر میں بھی پلسرات پر بھی نقصان ہوگا اور جہاں بچانے والا بھی ہمدردی کرنے والا بھی کوئی نہ ہوگا تو بندے کو اصل اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے نہ کہ جو ہے صرف الام سسٹم اور اس سے لڑنے کی یہ تو ایک عرضی چیز ہے ایک تنبیہ والی چیز ہے سمجھے ایک رحمت ہے کہ بندے کو بڑے عذاب سے اور آخرت کے عذاب سے پہلے جو ہے وہ خبردار کیا جا رہا ہے کہ ہم اپنے حالات پر اور اپنے کردار پر اور ہمار پر توجہ کر لیں جی یہ تھی ویڈیو اب اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ آپ کے بھی کانسرپٹ کلیر ہو گیا کہ یہ ویڈیو یہی میسج ہے یہی لیسن ہے اب ہم نے سوچنا ہے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے لیے بلیسنگ ہے یہ مشکل کا بات ہے اب اس ویڈیو کو ساروں سب کے ساتھ شیئر کریں یہ میسج سب تک پہنچنا چاہیے چاہے آپ فیس بک پر ہیں آپ یوٹیوب پر ہیں آپ ووٹس ایپ پر ہیں آپ انسٹرگرام پر ہیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہمیں بھی یہ جو اس وقت مشکل کی گھڑی ہے ہمیں حقیقی میسج ہم ریسیر کر سکیں اور ہم حقیقت میں اس سے بچ سکیں آپ کو بہت شکریہ تینکی سو مچ اللہ حافظ